بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شاہ فریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے میرے بھائیو بکرہ اید پہ سب سے بڑی پرابلم جوتی ہے وہ مثال لے کی ہوتی ہے مثالہ کیا ٹیمارٹروں کی ٹیمارٹر مارکیٹ میں بہت زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے آج میں یہ ٹیمارٹر لے کے آیا دو کلو دو سو روپے کا سو روپے کلو مجھے ملا گل سمجھا رہی ہے یہ دھائی سو تین سو روپے کلو چلا جاتا ہے آپ کو ٹیمارٹروں کے چار طریقے بتا رہا ہوں محفوظ کرنے کے چار طریقے سے کس طریقے سے ہم محفوظ کر سکتے ہیں ایک طریقہ بتاؤں گا بیس دن کے لیے ایک طریقہ بتاؤں گا چھ ماہ کے لیے ایک سال کے لیے بھی بتاؤں گا اور آٹھ ماہ کے لیے بھی بتاؤں گا مختلف طریقوں سے آپ ٹیمارٹروں کو سستا جب ٹیمارٹر ہے اس کو ابھی سے لے کر کے آپ سیو کر لیں کریں گے جو ماں بینے بھائی کہتے ہیں ہم ٹیماتر فروزن کرتے ہیں فراب ہو جاتے ہیں نہیں ہوں گے ان چیزوں کا خیال کریں گے پھر نہیں ہوں گے توجہ سے دیکھئے گا اس طرح کے ہم نے ٹیماتر لے لیے بہت زیادہ نرم اور سوفٹ نہیں ہونے چاہیے ان کو اس طرح پانی میں ڈال دیا پانی میں اچھے طریقے سے ہم ٹیماتروں کو لال لال ٹیماتر سونے سونے ٹیماتر ان کو ہم واش کر لیں گے اچھے طریقے سے واش کر کے مٹی وغیرہ اتار کے پھر کچن ٹاول کی مدد سے ان کو ساف کر لیں گے پہلے ہم اس کو سٹینر پر رکھیں گے دھونے کے بعد پھر ان کو پہنچ لیں گے پانی نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ سے ملیں گے یہ ہم نے ٹیماتروں کو اچھے طریقے سے ساف کر لیا کچن ٹاول سے اب سب سے اہم بات میں آپ کو چار طریقے سے ہم بتائیں گے آدھا آدھا کلو کے ہم چار چیزیں اس کو تقسیم کر لیں گے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ٹیماتر اٹھائیں گے ہم ٹیماتر کو یہ والی حصہ جو ہے اس کو ریموو کریں گے اور یہ والا جو کہیں سے داگ وغیر ہے اس کو بھی ریموو کر دیں گے ٹھیک ہو گیا ہمارے داگلو ٹیماتروں کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں یہ ہم نے ہاف کے جی اندازے سے ٹیماتر لے لیے پانچ ٹیماتر پین میں ڈال دیا پانی شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی شامل کرنے کے بعد ساتھ میں ہم اس کے اندر شامل کریں گے وانٹی سپون نمک کا اس طریقے سے اور ہم نیچے فلیم کو آن کر دیں گے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم آن کر دیا اوپر سے کبر دے دیں گے فلیم میڈیم تو لو ہی رہے گا اور اس کو پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک یہ پندرہ منٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں ہم دوسرا طریقہ آپ کو بتا دیں گے یہ چیز اصل میں ہوتی ہے نہیں یا ڈنڈھر جہاں پہ ٹیماتر اگتا ہے لگتا ہے یہ چیز ہم نے行 یہ ہم نے اس طریقے سے کٹ لیئے اس کے بعد کو ایک ڈباً لیں گے جو اس طرح یہدمہ تمہارایا ہے تم چاڑے میں Indigenous مائن deleg ص stalائم اس طرح کشکھوں میں پرودھو کی اب 45 fem طاپلا کے ن tor ایڈے польз مٹیوز کے لئے لنے دینا کے لئے کہ عمل جینار کو دےnde سنے دیکھیں اس طرح کشک پر ایران کا لوگ کریں گے ڈریکٹی مٹیوں کو اپنی تیمارٹ الرنے documentaries گے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے اب یہ جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے ٹیمارٹر کاٹ کر رکھنے کا یہ بیس دن تک آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں فریزر میں نہیں فریج میں آپ نے اس کو رکھنا ہے بیس دن کے لیے ٹھیک ہو گیا میں آپ کو چیک بھی کرواؤں گا اب بیس دن تک یہ ٹیمارٹر آپ کی اس طریقے سے فریش رہیں گے خراب نہیں ہوں گے دوسرا طریقہ کیا ہے اس کا جو آپ کہتے ہیں کہ آپ پولی تھین بیگ میں یا دیپلاگ جو شاپر ہوتے ہیں اس میں اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ ٹیمارٹر آپ کے خراب ہو جاتے ہیں نہیں ہوں گے کس طریقے سے نہیں ہوں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہ چیز یہاں سے اس طریقے سے کاٹ لینے ہے یہاں پہ کاٹ لگانا ہے یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کاٹ لگانے کے فائدے جب یہ فروزن ہو جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ یہ کاٹ نہیں لگائیں گے یہ میری بات نقطہ یہ نوٹ کر لیں یہ کاٹ نہیں لگائیں گے جب آپ اس کو لگا رکھ دیتے ہیں نا اپس چیز خواستے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اس طریقے سے کاٹ لگائیں گے یہ جگہ ریموف کر دیں گے ٹھیک ہو گیا کوئی بھی شاپر زیپ لگ اس طرح کا کوئی بھی لے لیں گے اس میں اس طریقے سے آپ ان کو ڈال دیں گے اوپر سے اس کو بند کر دیں گے اس کو فروزن کر دیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ ٹیمائٹر آپ کے آٹھ ماہ تک خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا اب اور طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہمارے بس چار ٹیمائٹر ہیں یہ چار ٹیمائٹروں کو ہم نہ اس کی یہ چیز اتاریں گے نہ یہ چیز اتاریں گے نہ یہ چیز کاٹیں گے کچھ نہیں کاٹیں گے لیکن ہم کیا کریں گے زیپ لاک شاپر لیں گے جس کی آگے سے یہ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو اس طریقے سے اس میں ڈال دیں گے تین تین ٹیمارٹر آتے ہیں چار چر آتے ہیں جتنے بھی آتے ہیں اس کو آگے سے ہم یہاں سے بند کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو یہاں پہ یہ ہوتی ہے بند کرنے کی جگہ اس کو بند کر دیں گے اب اس کو ہم فروزن کر دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ والے ٹیمارٹر ہمارے اگر اندر ہوا نہیں جائے گی ہوا نہیں جانے چاہیے ایک سال تا خراب نہیں ہوں گے یہ تین طریقے آپ کو بتا دیئے یہ دو آٹھ مینے والا یہ بیس دن والا اور یہ ایک سال والا ٹھیک ہو گیا فریج میں رکھنے لگا ہوں ان دونوں کو فریزر میں رکھنے لگا ہوں اور اس کا ویٹ کرنے لگا ہوں یہ جو بائل ہو رہے ہیں اس کو کس طریقے فروزل کریں گے جو آپ کے ایک سال سے بھی زیادہ خراب نہیں ہوں گے جب یہ پندرہ منٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں پھر میں آپ سے ملتا ہوں پندرہ منٹ ہم نے ٹیمارٹروں کو جوش دلوا لیا دام والے فلیم پر کور اٹھانے لگے ہیں سبحان اللہ دیکھیں کس طریقے سے یہ پھٹ گئے ہیں آرام سے سکین ان کی ریموو کر دیں گے تمام ٹیمارٹروں کی سکین کو ہم ریموو کر دیتے ہیں اس طریقے سے آرام سے آ جائے گی یہ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے ٹیمارٹروں کو اٹھا لیں گے اور یہاں پہ ایک پلیٹ میں نکال دیں گے کمپلیٹ تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے چھلکہ اتار کے ٹیمارٹروں کا چھلکہ آسانی سے اتر گیا بوائل کرنے کے بعد ان کو چھیل لیا تھنڈا کر لیا ان کو ٹکڑے کر کے پیس کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے جوسر والے جگ میں تمام ٹیمارٹر کاٹ کے جوسر والے جگ میں ڈال دیئے ابھی پانی کا یوز ہم نہیں کریں گے یہاں پہ چڑھا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم نے ان کو گرائنڈ کر لیا تیس سے چالیس سیکنڈ لگے بس ٹوٹل ہیوی مشین پہ ٹھیک ہو گیا اس طرح کا سیلکون کا یہ جو ہوتی ہے نا ایکس کیوب جمانے کے لئے یہ مارکٹ سے مل جاتا ہے اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اس طریقے سے فیلنگ کر دیں گے سب کی یہ اس طریقے سے ہم نے تمام کو فیل کر دیا جو ایکسٹر بچا اس کو کسی بھی برطن میں ڈال کے آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے چھوٹے سے برطن میں ڈال دیا مگیا میں اب تمام چیزوں کو جو پراسز میں نے پہلے آپ کو بتایا ڈسکس کیا تمام چیزوں کو فروزن کی طرف لے کے جائیں گے ایک ٹیماتر جو میں نے آپ کو بتائے پلاسٹک کی شیٹ لگا کے اس کو فریج میں رکھیں گے بقیہ تین جو سٹیپ میں نے آپ کو بتائے وہ فروزن کریں گے فریزر میں رکھیں گے تین سے چار دن کے بعد علم دلہ آپ کو اس کی کنڈیشن بتاؤں گا اور کب تک اس کو آپ سیف رکھ سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا یہ ٹیماتر ہمارے تمام فروزن ہو چکے ہیں میں آپ کو ان کی کنڈیشن دکھانے لگا ہوں اس طریقے سے سب سے پہلے میں نے یہ جو کٹ لگایا تھا ان کا سونڈ سنیں اگر آپ یہ ہارڈ ہیں سخت ہیں یہاں پہ کٹ لگایا تھا ہم نے ان کو پانی میں ڈال دیں جب استعمال کرنے ہیں آپ نے جاب یہ یہاں پہ ڈال دیں تھوڑا نرم ہو جائیں گے اسی کنڈیشن میں آ جائیں گے یہ جو ہم نے کیوب بنائے تھے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ نکالیں اور ان کو ہنڈیا میں ڈال دیں ٹھیک ہو گیا بغیر چھلکے والے ہوں گے یہ سمود گریبی تیار ہو گیا آپ کے یہ اس طریقے سے بھی آپ اس کو نکال کے پورن ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کے چھلکے ہم نے اتار دیا تھے اس کو ہم نے بوائل کیا تھا یہ ہم نے اس میں گلاسی میں جمعایا تھا اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے کریں گے یہ ابھی باس آنے نکل آئے گا بڑی دیر اس میں رکھ دیں یہ نکل آئے گا یہ دیکھو یہ ہم نے اس طریقے سے شیٹ رکھ کے جو فروزن کیے تھے یہ دیکھیں کوئی بھی خراب نہیں ہوا ہوگا الحمدللہ یہ آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ٹی مارٹر خراب نہیں ہوگا یہ اس طریقے سے یہ ہم نے زپ لاغ جو بیگ ہوتے ہیں شاپر اس میں ہم نے اس کو فروزن کیا تھا یہ بھی خراب نہیں ہوئے یہ کٹھے کر دیا تھا لیکن خراب نہیں ہوئے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ہم نے کیا ہوا یہ تین طریقے اس طریقے سے ہو گئے یہ جو ہم نے یہاں پہ کٹھ لگایا تھا اس کا فائدہ دیکھئے کیا ہوا کٹھ لگانے کا یہ دیکھیں آپ جب کڑھائی بناتے ہیں کوئی گریوی تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر چھلکے کے ضرورت نہیں ہوتی آپ بعد میں چھلکہ اتارتے ہیں فروزن کا یہ طریقہ ہے یہ چھلکہ فوراں اترائے گا آپ کا گل سمجھائی ہے اس کا یہ بھی فائدہ ہے آپ کو بعد میں ٹینشن نہیں لینے پڑے گی اور الحمدللہ آپ اس کو ایک ماہ تک سٹاک کریں آٹھ ماہ تک کریں چھ ماہ تک کریں ایک سال تک کریں یہ خراب نہیں ہوں گے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ لیں جی یہ بھی نکل آئے اس طریقے سے در سمجھار یہ اس طریقے سے ڈریکٹ آپ اس کو سالن میں ہنڈیاں میں ڈال سکتے ہیں ٹیمارٹر کس طریقے سے آپ یہ ایک سال تک فروزن کر سکتے ہیں میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کیا اگر آپ کو ہمارا یہ طریقہ وکرائید کو لے کر کے ٹیمارٹر فروزن کرنے کا سٹاک کرنے کا جو خراب بھی نہیں ہوں گے اگر یہ طریقہ اچھا لگاؤ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بائی لیکنی بٹن کو دبا دیا کریں کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ